ہماری سنو نیو چینل کے سبی درسکوں کو ہماری اور سے نمسکار سسرے گال آداب آپ دیکھ رہے ہیں ہماری سنو نیو چینل دیکھئے یہ آگے کی خاص خبر میں پارلیمنٹ کو اس لیے نہیں گیا کہ وہاں پر بیٹ کر موڈی کے بھاشن کو سنو میں پارلیمنٹ کو اس لیے نہیں آیا کہ تم ظلم کے بنیاد پر خانون کو بناوگے تو ہم اپنی زبانوں کو بند کر لیں گے کہ نوجوان پکار پکار کر کہہ رہے بھارت کا نوجوان چاہے وہ مسلمان دلی تھو اب موڈی ہم تجھ سے ڈرنے والے نہیں ہیں موڈی بھارت کے انیس قور مسلمانوں کو سزا دے رہے اس لیے کہ دوہزار چوبیس میں ہم نے موڈی کے تین سو ستر کے خواب کو چکنا چور کر دیا اس کو ملیا مکیا ملیق ملا دیا اس لیے موڈی اب کہہ رہے کہ مسلمانوں کے پیچھے پڑ جاؤ میں وفقہ خانون لاؤں گا میں بلڈوزار سے جب میں نے پارلیمنٹ میں کہا کہ موڈی کے بلڈوزاروں نے مسلمانوں کے گھروں کو توڑ دیا تو بی جے بی کے لوگ بڑے خفا ہوئے اٹھ گئے میں نے کہا کہ تمہارے یہاں پر اتنی بڑی تعداد میں کھڑے ہو کر پکارنے سے تم میری زبان کو بن نہیں کر سکو گے تم یہاں پر دو سو چالیس ہو مگر یاد رکھو میں انیس قور عوام کا ایک غلام بن کر ان کی زبان بن کر تمہارے سامنے ان کی انصاف کی بات کرنے آیا ہوں میں پارلیمنٹ کو اس لیے نہیں گیا کہ وہاں پر بیٹھ کر موڈی کے بھاشن کو سنو میں پارلیمنٹ کو اس لیے نہیں آیا کہ تم ظلم کے بنیاد پر خانون کو بناو گے تو ہم اپنی زبانوں کو بن کر لیں گے تم اسلام اور بھارت کے سمیدان کے خلاف کچھ کہو گے تصددین اویسی تمہارے سامنے کھڑا ہو کر انصاف کی بات کرتا آیا ہے اور کرتا رہے گا تم نے امتیاز جلیل کی کامیابی کو روکا میں اکیلا ضرور ہوں مگر میں اکیلا انفرادی طور پر ضرور ہوں مگر میرے ساتھ ہزاروں کہوڑوں نوجوانوں کی بزرگوں کی دعائیں میرے ساتھ ہیں میرے ساتھ ان نوجوانوں کے جذبہ ہے جو آج یہ کہہ چکے ہیں کہ نوجوان پکار پکار کر کہہ رہے بھارت کا نوجوان چاہے وہ مسلمان دلی تھا اب موڈی ہم تجھ سے ڈرنے والے نہیں ہیں اب موڈی ہم تجھ سے ڈرنے والے نہیں ہیں ہم کبھی بھی تجھ سے نہیں ڈرے ارے ہم وہ ہیں موڈی جو صرف اللہ سے ڈرتے اور کسی کے مائکہ لال سے نہیں ڈرنے والے ہم ہیں میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں میرے نوجوانوں آج آپ کو اپنے اتحاد کو اور مضبوط کرنا پڑے گا